بسم اللہ الرحمن الرحیم مینگو بولز بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہے یہ میرے پاس مینگو پلپ یہ میں نے دو بڑے سائز کے آم لے کے اس کے گودے کو جو ہے وہ اچھے سے گرینڈ کر لیا اور یہ میرے پاس ملک پاوڈر ہے یہ تقریباً ہنڈرڈ گرام ہے اور یہ میرے پاس چینی ہے جتنا دودھ لینا ہے اس کے ہاف میں ہم نے چینی لینا ہے کیونکہ آم جو ہیں وہ میٹھے ہوتے ہیں اور یہ میں نے فوڈ کلر لیا یلو فوڈ کلر اور یہ ایک کپ بھر کے دودھ کا لیے اگر ہمیں ضرورت پڑی زیادہ تھک ہو گیا تو ہم تھوڑا سو اور ایڈ کر لیں گے اور یہ بنیلا ایسنس ہے میرے پاس یہ دو تین کترے جو ہیں وہ ہمیں اس کے چاہیے ہوں گے تو چلتے ہیں اپنے کچن میں اور بنانے کی تیاری کرتے ہیں اچھا یہ میں نے نان سٹک برتن میں جو ہے یہ دودھ ڈال لیا ہے اب اس کے اندر ہی ہم ملک پاوڈر ایڈ کر دیں گے اور اسی میں فوڈ کلر بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہلا لیں گے تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ بنیں نان سٹک برتن کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت سٹکی بن جاتا ہے تو پھر یہ اس کے ساتھ چپکتا نہیں ہے اس کو اچھے سے ہلا لیں گے اور اس کے بعد جو مینگو پلپ تھا یہ بھی ہم اس کے اندر ہی ایڈ کر لیں گے اور پھر ہلکی آنچ پہ اس کو ہلکی آنچ پہ یا درمیانی آنچ پہ آہستہ آہستہ سے اس کو پکاتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ ٹھیک کھونا شروع ہو گیا ہے بس اس کو ہلا لاتے رہنا ہوں نے اب اس میں وہ نیلا اسسنس جو ہے وہ چند گتری ڈال دیں گے یاد اچھا مچ اب یہ آدھا پک کے تیار ہو چکا تھا تو میں نے اس میں چینی ایڈ کر دیئے یاد از سمید برتن کا حال دیکھیں آپ چینٹیں اوڑھوڑ کے برتن یہ دیکھیں اب یہ تیار ہو چکا جب اس طرح سے برتن جو ہے یہ خود ہی صاف ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رڈی ہے اب آپ اس کو چولے سے اتار دیں اور اس کو تھنڈا کر لیں اور تھنڈا کرنے کے بعد آپ بے شک اس کو آدھا گھنٹہ فریج میں رکھ دیں اور پھر اس کی بالز بنا لیں گے لائٹ آف ہو گئی ہے میں ایک بال آپ کو بنا کے دکھا دیتیوں کس طرح سے آپ نے اس کی بالز بنا لیں گے بہت ایزی بن جاتی ہے اس طرح سے ایک ایک کر کے بناتے جائیں گے اچھا یہ دیکھیں ہماری بالز ہیں یہ رڈی ہو چکی ہیں آپ چاہیں تو ایک بال اٹھائیں اور اس کو اس کے اندر ڈپ کر کے یوں اس طرح سے بھی ڈیوز کر سکتے ہیں ان کو اور چاہیں تو اس کو کرش کیا ورن آریل جو ہے یہ ویسے ہی تھوڑا تھوڑا سا اوپر ڈالیں جیسے آپ کو صحیح لگے بہت مزے کی بنتی ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ پکانا بڑھتا ہے لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو زیادہ پکانا نہ پڑے تو آپ لوگ جو میں نے ایک کپ دودھ لیا تھا آپ ہاف کپ دودھ لے لیں اس سے یہ ہے کہ جلدی پک جاتا ہے اسی طرح ایک ایک کر کے ہم ساری بالز رہے ہیں ان کو کوکونٹ میں کوٹ کر دیں گے یہ رہی اس کی فائنل لپ یہ بہت ٹیسٹی بنی تھی آپ لوگ بھی ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہیں بس تھوڑا سا کام ہوتا اس کو ہلانے کا اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ پکانا نہ پڑے تو آپ لوگ جو ملک ہے جو لکورڈ والا ملک تھا آپ اس کو مطلب میں نے ایک کپ یوز کیا تھا آپ اس کو ہاف کپ کر لیں باقی یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت یمی تھی بہت سوفٹ تھی یہ دیکھیں اور اگر آپ کو یہ اچھی لگیں اور ویڈیو اچھی لگیں تو آپ لوگ لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک چھوٹا سا ہماری محنت کی جو وصولی ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ